دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ابھی یہ بھی ایک نیوز آئی ہے کہ ہماری اندری ایر فورس نے LCA تیجس فائٹر ایک کرافٹ کو فورورڈ ائر بیس میں ڈپلائے کر دیا ہے اس فائٹر ایک کرافٹ کو ویسٹر فرنٹ پہ ڈپلائے کیا گیا ہے اسے پاکستان کے باڈر کیو پر ڈپلائے کیا گیا ہے ہمارے LCA تیجس فائٹر ایک کرافٹ کی پہلی سکوڈرن جو کی 45 سکوارڈن فلائنگ ڈیگرز ہے اسے پہلی بار ویسٹن فرنٹ پر ڈیپلائی کیا گیا ہے اس سے پہلے جو ہماری پہلی سکوارڈن تھی وہ سلور ائر بیس میں ڈیپلائیڈ تھی جو کی سدن ائر کمانڈ میں آتا تھا ابھی جو جو جے پہلی سکوارڈن ہے وہ LCA تجس ماک ون اے کرافٹ کی ہے جو کی انیشیل آپریشنل کلیرنس ٹینڈڈ والے اے کرافٹ ہیں ابھی جو ہمارے فائنل آپریشنل کلیرنس ٹینڈڈ والے اے کرافٹ ہیں ان کی ابھی سکوارڈن نئی تیار ہو رہی ہے ہماری انڈینئر فورس دوبارہ اس فائٹر اے کرافٹ کا فارورڈ ائر بیس میں ڈیپلائی کیا جانا یہ درشاتہ ہے کہ ہماری اے فورس کو اس اے کرافٹ کی اوپر پورا بھروسہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا لائٹ کومیٹ ہیلکاپٹر تھا اسے بھی اس سے پہلے انڈینئر فورس نے درداخ میں ڈیپلائی کیا تھا جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہماری انڈینئر فورس انڈینئرس ڈیفنس پروڈکٹ کو اکسپٹ کر رہی ہے ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ویسٹن ائر بیس پر اس اے کرافٹ کو ایک انٹرسپٹر رول میں استعمال کیا جائے گا اسی رول کے لیے اس اے کرافٹ کو بنایا گیا تھا تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں دوستو ایک ایسی خبر آئی ہے کہ چائنہ نے اپنے جی ٹونٹی فائٹر اے کرافٹ کو ہماری سیما پر ڈپلائی کر دیا ہے تو چلیئے ابھی آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ چائنہ کے اس فائٹر اے کرافٹ کی ڈپلائیمنٹ کے کیا مائنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ چائنہ کا اے کرافٹ کیا کیول ہے بھی یا نہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چائنہ کے جی ٹونٹی فائٹر ایک کرافٹ کو وہاں پر ہوتان ائر بیس میں پہلی بار دیکھا گیا ہے چائنہ کا ہوتان ائر بیس ہمارے لداک سے صرف دو سو میل ہی دور ہے چائنہ کے سوشل میڈیا یوزرز نے ایسی فوٹوز انٹرنیٹ پر ڈالی ہیں جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر دو ٹوین انجن جی ٹونٹی فائٹر ایک کرافٹ دیکھے گئے ہیں یہ جو سیٹلائٹ ایمیجری ہے وہ ایک کمرشیل سیٹلائٹ کی ہے یہ کسی ملٹری سیٹلائٹ کی ایمیجری نہیں ہے ابھی اس سے پہلے چائنہ نے اپنے کافی ایک کرافٹ ہماری سیما پر ڈیپلائی کیے تھے جو کہ ابھی تک صرف فور جنریشن فائٹر ایک کرافٹ تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر اپنے بومبرز کو بھی ڈیپلائی کیا تھا انہوں نے اپنے سکس ایج سکس بومبرز کو ڈیپلائی کیا تھا جو کہ کی کیڈی سیسٹی تری کروس میسائل کے ساتھ آمد ہیں چائنہ کے بومبرز کی ڈیپلائیمنٹ کے بارے میں بھی کافی خبریں سامنے آئیں تھیں اس کے بعد اب چائنہ کا دو فائٹر ایک کرافٹ کو وہاں پر ڈیپلائی کر دینا ایک پھر سے ایک بہت بڑی خبر بن گیا ہے اور اس کے کافی سیاسی معنییں بھی ہیں چائنہ کے پاس تقریباً بھی چالیس جی اٹوینٹی فائٹر ایک کرافٹ ہیں جو کی کافی کم کیویبیلٹی والے ہیں وہ زیادہ کیویبیلٹی والے بھی نہیں ہیں اور ان میں سے صرف دو فائٹر ایک کرافٹ کا وہاں پر ڈیپلائی کرنا کافی سوال پیدا کرتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فائٹر ایک کرافٹ ڈیپلائی کرنے ہی ہیں تو دو ایک کرافٹی کیوں کیے گئے ہیں اسے زیادہ کیوں نہیں کیے گئے اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر آپ نے فیف جنیشل فائٹر ایک کرافٹ کو ڈیپلائی کیا ہے تو اسے کھلے میں کیوں ڈیپلائی کیا ہے اسے آپ نے کسی ایک ہینگر میں کیوں نہیں رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نئی ڈیپلائیمنٹ وہاں پر کی ہے تو آپ نے اس کو اتنا کھلے میں ہی کیوں رکھا کہ کوئی کمرشل سیٹلائٹ ہی اس کی فوٹوس لے پائی ہے کیونکہ آپ کا جو یہ فائٹر ایک کرافٹ ہے آپ کا یہ کافی ہیوی ہیٹر ایک کرافٹ ہے اور آپ اسے کھلے میں ڈیپلائی کر کر کیا درشانہ چاہتے ہیں تو چلیئے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی جو فیف جنیشل فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو سٹیلتھ کوٹنگ کی جاتی ہیں ان کے کارل انہیں کھلے میں سٹور نہیں کیا جاتا ہے انہیں ہمیشہ ہینگرز میں ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ جو ان کی انٹی سٹیلتھ کوٹنگ ہے وہ دھوپ میں اتر سکتی ہے اور کروزن کے کارن خراب بھی ہو سکتی ہے اور اس کی میٹنس کے اوپر کافی ٹائم اور خرچہ بھی لگتا ہے جس کے کارن اسے کھلے میں نہیں رکھا جاتا ہے وہ صرف ڈیپلائیمنٹ کے وقت ہی باہر نکالے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کا وہاں پر صرف دو فائٹر ایک کرافٹ ڈیپلائی کرنا بھی کافی بے تکا ہے وہ اس لیے ہے کہ چائنہ اگر وہاں پر صرف دو فائٹر ایک کرافٹ ڈیپلائی کر رہا ہے تو ان کی جو آپریشنر کیویٹی ہے وہ کافی کم ہوگی وہ ہر روز اڈان نہیں بھر پائیں گے کیونکہ آپ کا جو ایک کرافٹ ہے اسے میٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بار اڈان بھرنے کے بعد اس کی میٹنس بھی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا جس سے ہم ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک سٹیلس ایک کرافٹ ہے تو اس کی میٹنس کے کار ایک ہفتے میں آپ اس کو صرف تین دن ہی اپریٹ کر پائیں گے اور وہ بھی صرف ایک دن میں کافی کم بار اپریٹ کر پائیں گے اگر چائنہ کو وہاں پر ان ایک کرافٹ کو ڈیپلائی کرنا ہے تو انہیں صرف کم سے کم سکس نمبرز میں ڈیپلائی کرنا ہوگا کہ جانے کے کم سے کم چھ ایسے ایک کرافٹ وہاں پر ڈیپلائی کرنے ہوں گے جس کے بعد ہی ان کی اپریشنل کیابیلٹی کافی وہاں پر بڑے گی اور اس کے ساتھ یہ کمرشیل سیٹلائٹ کا ان فوٹو سکو لے کر سامنے آنا بھی یہ درشاتہ ہے کہ چائنہ ان فائٹ ایک کرافٹ کو شپانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے جس سے صرف ایک بات ہی سامنے آتی ہے کہ یہ چائنہ کا صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے انہوں نے جان بوجھ کر ایسی ایمجز جاری کی ہیں جس سے کہ لوگوں کے اوپر سائکولوجیکل پریشر پڑے اور ہمارے دیش میں بھی ایسا ڈیسینٹ پیدا ہو جس سے ہم ہماری گورنمنٹ سے سوال اٹھانے لگیں کہ چائنہ نے تو اپنے اتنے پاورفول ایک کرافٹ وہاں پر ڈیپلائی کر دیئے ہیں اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کے اوپر بھی ایسا پریشر پڑے کہ چائنہ نے اپنے سٹیلس ایک کرافٹ کو وہاں پر ڈیپلائی کر دیا ہے ابھی جو چائنہ کے سٹیلس ایک کرافٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیں کہ وہ ابھی اپنے اپریشنل ڈیپلائیمنٹ سے کافی دور ہیں ابھی جو انہوں نے اپنے فائٹر ایک کرافٹ کو انڈکٹ کیا ہے وہ کم کیویبیلٹی والے ہیں ان میں جو انجن ہیں وہ اتنے پاورفول نہیں ہیں اور نہ ہی وہ سپر کروز کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سپر منوریبل ہیں اس کے ساتھ ہی جو چائنہ کے ایک کرافٹ ہیں ان کے ساتھ جو ان کی جو سٹیلس کیویبیلٹی ہے وہ بھی کافی کم بتائی جاتی ہے ہمارے سو تھٹی ایک کرافٹ نے بھی اسے ڈیٹائٹ کر لیا تھا جس کے بعد اس کی سیلسی نیس کے دعوے بھی کافی ڈی بنگ ہو گئے تھے اور ان ایک کرافٹ میں کنارز کا استعمال کرنا بھی ایسا درشاہتا ہے کہ ان کا یہ ڈیزائن ہے وہ سٹیلسی نہیں ہے اس سے پہلے اس ایک کرافٹ کی کم کیویبیلٹی کے بارے میں تو کافی باتیں ہوتی رہی ہیں کیا ہے وہ اتنا کیویبیل نہیں ہے کہ وہ ہمارے گینسٹ آپریشنری ڈیپلائی کیا جا سکے اس کے ساتھ جو چائنہ کے ایک کرافٹ ہیں وہ ابھی اتنی کم کیویبیلٹی کی ہونے کے کارن وہ کبھی بھی ہمارے گینسٹ ڈیپلائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر ہمارے دیش کے بیچ اور ان کے بیچ کوئی کانفلیکٹ ہوتا ہے تو ان کے ایک کرافٹ کی کم پرفارمنس دنیا کے سامنے آئے جس سے ان کا جو پروپیگینڈا ببل ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ چائنہ کے جو ملٹری ہارڈویر ہے جس کے بارے میں وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں ان کے ایک کرافٹ کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیے چاہے کہ انہوں نے وہاں پر صرف کم ہی گنتی میں ایک کرافٹ ڈیپلائی کیے ہیں لیکن وہ پھر بھی سپریشن آف اینیمی اے ڈیفینس سسٹم جیسے مشنز کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اے ڈیفینس کیویبیلٹی کو کافی کم کر سکتی ہیں تو ابھی اگر چائنہ کے ایک کرافٹ کی ہمارے اگینس کیویبیلٹی کے بارے میں بات کریں تو اگر چائنہ ان کی ایک کرافٹ کو ہمارے گینس ڈیپلائی کرنا بھی چاہے تو ان کی کیویبیلٹی کافی کم ہوگی اور وہ اپنی فل کیویبیلٹی کے ساتھ ان اے کرافٹ کو ہمارے گینس ڈیپلائی بھی نہیں کر پائے گا اور اگر وہ ہمارے گینس ان فائٹر اے کرافٹ کو ڈیپلائی کرتا بھی ہے تو ان کی کچھ کمیاں سامنے آ جائیں گی جس سے ان کا جو پروپیگنڈا ببل ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہی کارنہ ہے کہ چائنہ اپنے فائٹر اے کرافٹ کو ہمارے گینس ڈیپلائی کرنے کا رسک نہیں لے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ کے ان دو فائٹر اے کرافٹ کی جو ایمیجز سامنے آئی ہیں وہ صرف موک اپ اے کرافٹ کی ایمیجز ہوں جانے کہ وہ صرف جھوٹے دھانچے ہوں جن کو صرف سیٹلائٹس کو بے فکوف نانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو جائے ہندو مدیماتا